اب آپ دیکھئے کہ پچھلی آیت سے ذہن تیار کیا گیا اچھا باپ کی بیوہ سے شادی نہیں کرنی ٹھیک ہے اچھا اور کس سے نہیں کرنی اب ساری محرمات کس کس سے شادی نہیں ہو سکتی حرمت حرام کر دی گئی واضح لفظ ہے علیکم تم پر کون امہاتکم تمہاری مائیں اپنی سگی مائیں یا پھر ستیلی مائیں یا پھر ماں کی ماں یا پھر باپ کی ماں نانی دادی سب اس میں آتی ان جس جس پر ماں کا اطلاق ہوتا ہے کوئی بھی عورت جو ماں کے مقام پر ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی بیٹے کی اور امہات جمع ہے امہت ان کی یا ام کی بھی عرب ام بھی کہتے تھے اور امہا جیسے ہم امہ کہتے ہیں اسی طرح امہا اچھا اگر آقل کی جمع ہو تو امہات ہوتی ہے اور اگر غیر آقل کی جمع جیسے پرندے وغیرہ تو امہات ہوگا ام کی جمع امہات اور یہاں ام کی جمع امہات جو آقل یعنی عورت انسان کے لئے وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کونسی بیٹیاں خواہ وہ اپنی سگی بیٹی ہو یا وہ اولاد کی بیٹی ہو یعنی نواسی پوتی وغیرہ ہو اور خواہ وہ بنتوززنا ہو بنتوززنا سے بھی نہیں کیوں کیونکہ وہ بھی تو انسان کے اپنا حصہ ہے نا چاہے وہ نکاح کے بغیر تھا پھر اسی طرح بیوی کی بیٹی سے بھی نہیں ہو سکتا ربی بھر جس کو کہتے آگے اس کا الگ بیان بھی آئے گا وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں بہنوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا بہنوں میں کون کون سی بہنیں آتی ہیں بہنوں سے مراد سگی بہنیں ستیلی بہنیں میں نے کہا آپ کو تین قسم کے بھائی بتایا تھے تو اسی طرح تین قسم کی بہنیں نمبر ایک حقیقی اینی نمبر دو اخیافی نمبر تین اللاتی اخیافی کون سی ہوتی ہیں جو ماں کی طرف سے ہوں جن کی ماں ایک ہو اور اللاتی جن کے باپ ایک ہو ستیلے بہن بھائی جس کو آپ کہتے ہیں ہم تو سگے ستیلے کہتے ہیں تو عربوں میں سگے ستیلے کے علاوہ ستیلوں کی پھر ایک اور تقسیم ہے اور وہ ہے اللاتی اور اخیافی اور واضح کرتے ہیں کہ ماں ایک ہے یا باپ ایک ہے ٹھیک ہے وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں اَخَوَاتُن کی جمعہ اور بنات کس کی جمعہ ہے بناتن کی بنتن کی بھی اور بناتن اخوات اخواتن کی اور تمہاری بہنیں ان سے بھی نکاح حرام ہے وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پپیان اور اس میں پپی کے علاوہ یعنی سگی پپی بھی اور ستیلی پپی بھی اخیافی اللہ تھی سب شامل اور پپی کون ہوتی ہیں بھی نہیں بھی بتا دوں جب سے آنٹی کلچر آیا ہے نہ پتا چلتا ہے کوئی پپی ہے نہ پتا چلتا ہے کوئی چچی ہے یا ممانی ہے یا خالہ ہے یا کون ہے اور کون نہیں تو اس لیے امَّاتُكُمْ باپ کی بہن سگی ہو یا ستیلی ہو ٹھیک ہے وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں کون ہوتی خالہ ماں کی بہن اور اس میں بھی پھر سگی اور ستیلی سب آتی ہیں وَبَنَاتُ الْأَخْ اور بھائی کی بیٹیاں کیا کہلاتی ہیں بھتیجیاں یہ بھی سگی ہو یا ستیلی ہو یعنی بھائی کی اپنی بیوی سے ہو یا اس بیوی کی دوسرے شہر سے یعنی بھابی جو ہے اس کے پچھلے شہر کی بیٹی ہو یہ مراد ہے ٹھیک ہے یہ ستیلی مراد ہے وَبَنَاتُ الْأُخْتُ اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں پھر حقیقی یا ستیلی سب وَأُمَّهَاتُكُمْ اچھا یہاں لگا دیں لکیر یہ ہے وہ محرمات جو نصب کی وجہ سے ہیں یعنی حرمت کے تین اسباب ہیں بیسیکلی ایک سبب ہے نصب دوسرا سبب ہے رزات اور تیسرا سبب ہے مساہرت یعنی حرمت کی تین بنیادیں نصب سے مراد جو قریبی رشتدار ہیں جن میں مائیں بیٹیاں بہنیں پپیاں اور خالائیں بتیجیاں اور بھانیاں شامل ہیں یہ سب محرمات کس میں محرم ہیں حرام ہیں نصب میں اچھا پھر رزات میں رزات کا کیا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانے کی وجہ سے اردا کہتے ہیں دودھ پلانے کو اس کے بارے میں صاف طور پر حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے جو عورتیں نصب کی روح سے حرام ہیں وہ رزات سے بھی حرام ہو جاتی ہیں اس لیے رزائی ماں رزائی بیٹی رزائی بہن رزائی پپی رزائی خالہ رزائی بتیجی رزائی بھانجی ٹھیک یہ سب محرمات میں سے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْدَانَكُمْ وہ مائیں تمہاری جنہوں نے تم کو دودھ پلایا تھا وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّدَانَكُمْ اور بہنِ تمہاری رزات سے اب یہاں پر آپ لگا دیں لکیر اگرچہ بظاہر دو لکھی ہوئی ہیں لیکن یعنی بہنیں اور ماںوں کا ذکر ہے جو کہ عمومی طور پر ماں بہن کی حرمت کے طور پر بولتے ہیں لیکن اس میں باقی سب رشتے بھی آ جاتے ہیں جو پر گزرے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزات کیسے ثابت ہوتی ہے یعنی اگر آپ کہیں رشتہ بھیج رہے ہیں تو کیا دیکھ کے بھیجیں گے کہ یہ جس کو ہم رشتہ بھیج رہے ہیں یہ ایسی رشتے دار لڑکی نہیں ہے جو محرمات میں سے ہے نصب کی وجہ سے ٹھیک ہے کلیر ہے معاملہ نمبر دو یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں اس بچی نے دودھ تو نہیں پی رکھا کس کا لڑکے کی ماں کا یا بہن کا ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ رزات یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے آپ کے لیے وہ لڑکی ایسے ہی حرام ہو جاتی ہے جیسے اپنی بہن یعنی جو رشتہ نصب میں حرام ہے وہ رزات سے بھی حرام ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رزات کیسے ثابت ہوگی کتنا دودھ پیئے کوئی بچی یا بچہ جس لڑکے سے شادی کرنی ہے کہ وہ بھائی بن جاتا ہے یا چچہ بن جاتا ہے کتنا دودھ پینے سے ایک دفعہ پینے سے دو دفعہ پینے سے تین دفعہ پینے سے چار دفعہ پینے سے پانچ دفعہ پینے سے ٹھیک جب تک پانچ دفعہ دودھ نہ پیئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ پینے سے حرمت نہیں ثابت ہوتی ورنہ تو زندگی مشکل ہو جاتی بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ بچے اتنا روتے ہیں ماں گئی بھی بزار واپس نہیں آ رہی اب فیڈرز تو ہیں نہیں اس وقت اب کیا ہوتا تھا کہ بچہ رو رو کے حلکان ہو رہا ہے بھوکا ہے کچھ اور کھا نہیں سکتا چھوٹا ہے بڑے بچے تو پھر بھی آپ ان کو کوئی روٹی بسکٹ پکڑا دیتے ہیں لیکن بہت چھوٹے بچے تو کچھ نہیں یا پھر یہ کہ سفر کی حالت ہے یہ کوئی بھی اب کیا ہوا دوسری عورت جس کا دودھ ہے وہ کہتی ہے کہ اٹھا اور لاؤ اس بچے کو میں دودھ پلا دوں تک ہی چھوٹ کرے کیونکہ سب کچھ اور مچا کے تنگ کرتا ہے نا اب ایک دفعہ دودھ پلا دیا اب کیا ہے اب اس ایک دفعہ کے دودھ پلانے سے حرمت نہیں ثابت ہوگی ٹھیک ہے ایک دفعہ سے کوئی بات نہیں تو اس میں اصول کیا ہے کہ خمس ردعات ہوں المسہ والمسطان یعنی ایک چسکی دو چسکی یا ایک دو دفعہ پینے سے حرمت نہیں ہوتی پھر وہ دوسری بات یہ کہ اتنا پیئے کہ جو جسم کی غذا بنے یعنی محض ایک دو کترے ٹپکانے سے نہیں بات بنے گی یعنی ایک ٹائم کا پینہ جس سے پیٹ بھر جائے ٹھیک ہے پھر دوسری بات یہ کہ چاہے وہ اس عورت کے سینے سے پیئے یا وہ نکال کے کسی فیڈر میں ڈال کے پلائے یا چمچ سے نکال کے پلائے یا کسی بھی طریقے سے تو یہ دیکھ پانچ دفعہ پیا ہو نمبر ایک نمبر دو یہ کہ پینے کے طریقہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز دودھ ہے چاہے وہ فیڈر سے ہو چاہے وہ ماں کے سینے سے چاہے وہ چمچ سے چاہے وہ روئی میں بھگوہ کے روئی ٹپ کانے سے وٹیور چھوٹے پچے ہوتے ہیں ان کے پیٹ زلدی بھر جاتے ہیں لیکن بڑا بچہ ہو تو اس کا پیٹ دیر سے بھرتا ہے تیسری چیز یہ کہ وہ دو سال یعنی دودھ پلانے کی مدت کے بیچ میں ہو دو سال دودھ پلانے کی مدت کے اندر اندر ہو مدتِ رزات کے اندر اس نے دودھ پیا ہو یہ راجح کال ہے ایکسپشنلی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک روایت ملتی ہے جس میں حضرت حضیفہ جو تھے ان کے ایک لے پالک بچہ تھا یہ ایک غلام تھے جو انہی کے گھر میں پلے بڑھے جوان ہوئے جب پردے کا حکم آیا تو ان کی بیوی بہت پریشان ہوئی کہ اب میں کیا کروں اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہن لگیں کہ نام سالم تھا اس بچے کا جوان بچہ تھا کہ سالم تو مجھے ماں کی طرح سمجھتا ہے اور اس نے مجھے میرے شارٹ ڈریس میں بھی دیکھا ہوا ہے جیسے عام طور پہ گھر میں عورت بیٹوں کے سامنے وہ پوری طرح ہجاب تھوڑی اڑکے بٹھتی بال دیکھے میں بندلیاں تھوڑی کھل جاتی ہیں تھوڑا سینہ نمائیہ ہو جاتا ہے تو اس نے تو مجھے بالکل ایک ماں کی نظر سے دیکھا اور اس حال میں دیکھا ہو تو میں کیا کروں اور یہ ہم سے اتنا اٹیشٹ ہے کہ ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے تو آپ نے اسے کیا کہا کہ تم اس کو دودھ پلا دو تو وہ تمہارا محرم بن جائے گا اب اس میں کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی حدیث پر عمل تھا کہ امہات المومنین کے پاس کوئی آنی سکتا تھا وہ معلمہ تھی جن کو انہوں نے پڑھانا ہوتا تھا یعنی جن کو محرم بنانا ہوتا تھا کسی بھانجی یا بتیجی سے یا کسی بھی رشتے کی ایسی خاتون سے دودھ پلوا دیتی اور وہ شخص آپ کے سامنے آ جاتا تھا ٹھیک ہے اب یہ ان کا اپینین تھا کہ یہ صرف سالم کے لیے نہیں تھا حکم بلکہ جب بھی ایسی کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو مثلا ایک شخص نے بچہ لے کے پالا پہلے پتا نہیں تھا پھر دین پڑھا پھر حجاب کا حکم پڑھا اب یہ ہے کہ بچہ بھی اتنا اٹیشت ہے خصوصاً اڈاپٹڈ چائل جوتے ہیں ان جن کو یہ پتہ ہی نہ ان کے اپنے ماں باپ کہاں ہیں تو وہ تو جس کو ماں بلاتے ہیں اس کو کیسا سمجھتے ہیں یہ جیسے اپنی ماں ہو وہ ساتھ بھی آ کے چمٹتے ہیں وہ بیٹھتے بھی ہیں تو جن جو بڑے ہو جاتے ہیں پھر نہ تو آپ ٹچ کر سکتے ہیں نہ آپ ان کے سامنے کھل کے آ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں حضرت عائشہ کی رائے یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو اس سبب کے پیش آنے پر ایک رخصت دی جا سکتی جبکہ باقی زیادت اور مجورٹی جو علماء کیے وہ کہتے ہیں نہیں یہ صرف ان کے لئے حکم خاص تھا رخصت صرف ان کے لئے تھی اور عام حکم کیا ہے کہ دو سال کے اندر اندر جس نے دودھ پیا ہو اس کی حرمت ثابت ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے کہ یعنی رزات کے ساتھ جو حرمت ہے وہ کب ثابت ہوتی ہے جب پائیں دفعہ دودھ پیا ہو اور دو سال کے اندر پیا ہو اور پیٹ بھر کے پیا ہو ٹھیک ہے وہ دودھ جسم کا حصہ بن گیا ہو تب وہ رشتہ بنتا ہے ورنہ نہیں ٹھیک اچھا لکیر لگ گئی یہاں اب آپ دیکھئے تیسرا سبب حرمت کا مساہرت مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتوں شادی کے بعد جہاں رشتہ داری قائم ہوتی ہے وہاں بھی کچھ حرمت آ جاتی یعنی وہاں بھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نکاہ نہیں ہو سکتا وہ کون ہے وَأُمَّهَاتُ النِّسَائِكُمْ اور مَائِ تمہاری بیویوں کی یعنی ساس ساس سے بھی قیامت تک نکاہ حرام ہے قیامت تک کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ معبدی حکم ہے کہ بلکل نکاہ نہیں ہو سکتا خاص صرف نکاہ ہوا ہو اور رخصتی نہ بھی ہوئی ہو نکاہ ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی نکاہ ختم ہو گیا اب یہ لڑکا اس لڑکی کی ماں سے نکاہ نہیں کر سکتا قیامت تک ساس ماں کے حکم میں آ جاتی ہے عبدی محرم ہے ٹھیک ہے وَأُمَّهَاتُ النِّسَائِكُمْ کیونکہ ماں صرف کون ہوتی ہے جو پیدا کرے اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَهُمْ مو بولی ماں اس حکم میں نہیں آئے گی ساس آئے گی اپنی ماں آئے گی اور رضائی ماں آئے گی چوتھی کوئی عورت ماں نہیں ہوتی کون کون ماں ہو سکتی پیدا کرنے والی دودھ پلانے والی اور بیوی کی ماں ساس بس وَأُمَّهَاتُ النِّسَائِكُمْ اور ماں تمہاری بیویوں کی وَرَبَعِبُكُمْ اور تمہاری ربیبائیں ربیبہ کون ہوتی ہے بیوی کی بیٹی کسی دوسرے شوہر سے یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر صرف خالی نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی تو پھر اس لڑکی سے شادی ہو سکتی لیکن اگر رخصتی ہو گئی تو پھر اس عورت کی بیٹیاں بھی قیامت تک حرام ہیں وہاں تو یہ ہے نا کہ یعنی کہ ساس اگر صرف نکاح ہی خالی ہوا ہے رخصتی نہیں بھی ہوئی تو بھی حرام ہو گئی یہاں یہ ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی اور اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی اور اس کی بیٹی سے شادی کر لی تو یہاں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ فرق ہے دونوں میں اللہ تی فی حجورکم وہ جو تمہاری حفاظت میں کی جمع ہے حضر کہتے ہیں گود کو وہ جو تمہاری گود میں ہے یعنی تمہاری حفاظت میں ہے یہ مراد ہے کیونکہ گود بھی حفاظت کرتی ہے نا من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے نسائ یہاں بیوی کے معنی میں اللہ تی دخل تم بہننا جن سے تمہارا جسمانی تعلق ہو چکا ہے دخل تم دخول سے مراد جمع ہے فَإِلَّمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِہِنَّ پھر اگر تمہارا ان سے جسمانی تعلق نہیں ہوا فَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ تو کوئی گناہ نہیں تم پر کس بات کا گناہ نہیں کہ تم ان کو طلاق دے کے ان کی بیٹی سے شادی کر لو وَحَلَائِلُوْ أَبْنَائِكُمْ اور کون حرام ہے حَلَائِلْ حَرَام ہے حَلَائِلْ حَلِيلَةِ کی جمع حَلِيلَةِ بیوی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ حلال ہوتی ہے اور بیوی کے علاوہ دوسری عورتیں حرام ہوتی ہیں تو حَلَائِلُوْ بیویاں کس کی؟ اَبْنَائِكُمْ تمہارے بیٹوں کی یہ کون ہوئی؟ بہو بہو سے بھی نکاح حرام ہے جیسے ساس سے حرام ہے ایسے ہی بہو سے بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہے لیکن کونسی بہو؟ الَّذِينَ مِنْ اسْلَابِكُمْ ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری اپنی پشت سے ہوں یعنی سگی بہویں سگے بیٹے کی بیوی کسی مو بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی وہ بہو کے حکم میں نہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تھا اور جہلیت کی رسم توڑی تھی کیونکہ عربوں کے ہاں مو بولا بیٹا اگر کسی عورت سے شادی کر لیتا تو وہ باپ کے لئے بھی حرام قرار پاتی یہاں تک تو آگے سسرالی رشتے ٹھیک ہے؟ تین سبب ہو گئے نسب رزات اور مساہرت یعنی سسرالی رشتے اس کے علاوہ کچھ اور عورتیں بھی حرام ہیں وَأَنْتَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَئِنِ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں یعنی سالی حرام ہے اور یہ بھی ہمیشہ کی حرمت نہیں ہے کب تک حرام ہے جب تک ایک بہن موجود ہے کیونکہ ابن حبان کی روایت میں آتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو رشتوں کو کٹا یہ کتہ رحمی میں آتا ہے کہ دو بہنوں سے کٹھی شادی کی جائے ایک شخص تھے فیروز الدیلمی وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی دو بیویاں تھی اور دونوں آپس میں سگی بہنیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کٹھا نہیں رکھ سکتے ایک کو الگ کرو اچھا قرآن نے تو یہاں آکے بات ختم کر دی کہ دو بہنیں کٹھی نہیں ہو سکتی لیکن حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خالہ بھانجی بھی کٹھی نہیں ہو سکتے پھپی بتیجی بھی کٹھی نہیں ہو سکتے اب جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ کیا کریں گے اور جو کہتے ہیں حدیث کیا چیز ہے یہاں آپ دیکھئے کہ حدیث قرآن میں اضافہ کر رہی ہے یعنی قرآن کے حکم پر اضافہ ہے مگر جو ہو چکا سو ہو چکا یہ کیوں کہا اب اگر کوئی کہے میں تو یہ کر چکا بس کر چکے اب چھپ ہو جاؤ توبہ کرو اور آگے چلو تو بنیادی طور پر اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کی کچھ پتری خواہشات ہوتی ان خواہشات میں سے ایک خواہش شہوانی خواہش ہے شادی کی خواہش یہ انسان کے اندر پتری طور پر رکھ دی گئی اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کا رستہ رکھا گیا ہے جو حلال ہے نکاح میں کیا ہونا چاہیے کچھ رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ قطع رحمی نہ ہو آپس میں بغض نہ پیدا ہو نفرتیں نہ ہو تقدس بہر قرار رہے لہٰذا ایسے تمام رشتوں سے نکاح کرنے کو حرام کر دیا گیا جس سے قطع رحمی کا اندیشہ تھا جیسے ماں ہو گئی بہن ہو گئی پھر ساس ہو گئی پھر بہو ہو گئی پھر اسی طرح دودھ کے رشتوں میں ان تمام کے ساتھ اور پھر اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اب ایک گھر میں بہن بھائی کٹھے ہیں ماں بچے کٹھے ہیں اولاد جوان ہیں اگر یہ تقدس برقرار نہ رکھا جائے تو بچیوں کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے یہاں بھی عورت کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اس لئے صورت کا نام صورت اننسا ہے مظاہر دیکھنے میں کچھ اور حکم نظر آتا ہے لیکن دیکھا جائے تو عورت کو محفوظ کیا جا رہا ہے کہ قریب کرشتے جہاں خلل کا اندیشہ ہے وہاں باؤنڈریز لگا دی جائیں ریسٹرکشنز لائنز ڈراؤ کر دی جائیں اس سے آگے نہیں آسکتے تاکہ تعلقات اچھے رہیں میں ڈراؤ کر دی جائیں